درپاہ کر رہا ہوں مطرم محمد اسلام بولی صاحب سے دیکھ رہے ہمام اصرم محمد اسلام بولی صاحب اماند اسلامی کراچی نے اپنے روایت سوپر کر رہے گئے آن اہم پاکستان کے اہمیشو کو اس کے وغیر اس کا نام یہ وغیر پاکستان اکمل لیتی ہے اس اہمیشو پہ ہم سب سے اہسے جواد ہوگی تاکہ ایک متفرقہ ریلویشن قوم کا بڈیا کے سامنے آسکے امیشو پڑ جوں گا مشکور ہوں جوال اسلامی تراجی کے دیرامامل صاحب سیاسی نمازل پاکستان صاحب سیاسی نمازل پاکستانین اور میرے بڈیا کے دوستوں اس طرح تک ہمارے بائز ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ بڈیا کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بات ہوگی کے سامنے ہمارے بڈیا تو جس طرح سے ہم آپ کے سامنے ہی ارز کر رہے ہیں جیسے میرے پہنے پہرے کہا جس طرح کہا آپ بھی ہمارے اس میں حصہ دار بنیں اور اس ایشو کو قوم کے ساتھ لے کے لیے اس لیے پاکستان میں وہ لوگ اس وقت حقومت کر رہے ہیں پاکستانی قوم کی سطرانی وہ شخص کر رہا ہے پاکستانی قوم کا جرنیل جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ شخص ہے جس کو اگر ایک نجومی کہہ دے کہ بہاروں میں کریم نہ جانا وہ پندرہ پندر دن کراچی کے اپنے محال میں بیٹھا رہتا ہے وہ کیا کشمیر آزاد کرائے گا وہ کیا نسیر لے گا کیا خیص رہے گا وہ چلیئے کی بس پارٹی جس کا حقائد کیا تھا کہ ہم آزاد صاحب تک جنگ لڑے گے اور کشمیر آزاد کرائیں گے افسوس کا وہ کام ہے اس بلگ کے ان آداروں کے لیے اگر بلنا دیچ برانے کا آدار ان کے اوپر سے نہیں اتر سکا آگ تک اور نہ اترے گا تو نائن الیون میں یوٹرن لینڈی کا دار بھی ساری اوپر نہیں اترے گا آپ جتاں مرسی اپرے کو گئے سیاسی حسابت کرتے ہیں اور آج ہمیں کہنا پڑتا ہے جو کل ہمارے شہید تھے کل ہمارے غازی تھے جو ہمارے مجاہد تھے وہ آج نائشنگرد تھے یہ بڑی بات ہے جمالی اسلامی کشمیریوں کے لیے ایک سیاسی موال کے طور پر ہم سب کو جانا کرتا ہے کہ ایک خطیق کا پیسی دینا چاہتی ہے لیکن آج تو ان کے لیے فرض کرتا ہے ان کے لیے آج اٹھانے والا بھی نائشنگرد ہیں آج وہ جو آتے ہیں جو نے اپنے نظرانے دے کے اس کشمیر کے لیے اپنی جان قربانی کی پورے پوری نو جوان نسل ہمارے ایک نسل اس کشمیر کے لیے نہیں ہے ان کا آمدائشنگرد کہتے ہیں آٹھ نو سال جو کچھ کچھ دور حکومت میں کشمیر کے معاملات پر سعودے بادی ہوئی انڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آج تین سال ہوں گے اس گورنمنٹ کو وہ ریکارڈ کہیں سے بھی نہ اور پھر ہمارے مدرم حکمرات تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس پر کام نہیں ہوتا جو نہیں ہے تو ایک گھنزہ لیکن ہمارے پاس تو پیچھا ریکارڈ نہیں لیٹا کہاں سے کام شروع کرنا ہے افسوس کا مقام ہے یہاں اگر کشمیر کے لیے والی ملک سے باہر جا کے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فنز روپ لیے جاتے ہیں افسوس کا مقام ہے یا اگر یہاں سے کشمیر کموٹی کا گرم حضرت پاکستان سے باہر جاتا ہے تو ان کو ہمارا صفات خانہ اور ہمارے بزار تک خواہ جا ان کو ڈیل کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہو احتیاط کی جئے گا مرنہ یہ لوگ وزیرستان کی بات بھی اٹھائیں گے اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کشمیر کے مسئلے کو اس انداز میں نہ اٹھائیں کہ آپ کو وہاں پر شربت کی ہو اگر آپ کو تنزیرستان اور دوسرے معاملات اور دہشت گردی کا آپ کے اعلام آئے گا ان حکم آنا سے بھی کوئی توقع نہیں رکھتی ہے اور اس ایشو پہ قوم آج بھی ہم سب کے ساتھ اور میں یہ ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں تو آپ کو ہمت قلیل ہے کہ اگر کشمیر کے ایشو کو ہم نے بنا دیا میں ان درستوں کی جو جو دیمو پر لڑ رہے ہیں جو پانی کے دیمو پر لڑ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا پہ لیے اگر ہم نے کشمیر کے ایشو کو بنا دیا تو پھر آپ آئے ٹیمو پر لڑ رہے ہیں کان بٹکوں پر لڑیں گے کہ پڑا گاؤں ہمارے نے اتنے مٹکے بننی ہمارے مٹکے پانے پڑے ہیں یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے جان کا مسئلہ ہے کشمیر ہماری شہرک ہے ایسے تو ہمارے قرآن نہیں کر اگر آپ کشمیر کو بھولیں گے تو یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ پڑھاری کر رہے ہیں اور آج ہمیں تشدید احر کرتا ہے کہ ہم ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر قسم کی چاہے سیاسی ہو چاہے مالی ہو چاہے جس طرح کی بھی انداز ہو ہمیں اُس کے بعد پڑھن کے کھڑے ہونا ہوگا وہاں ہو دارہ نے ہم دلیل ربیلہ